موسیقی اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بے بالکل ٹھیک ہیں اور بہت ارلی مورننگ گوٹ گئے ہیں سیلی ہمارے پاس آج کل کیونکہ ٹائم چینج ہوئے روزہ چھے بجے باندھوتا ہے اس کے بعد ابھی باہر اندھیرہ ہی ہے لیکن سات باج گئے ہیں میں اٹھ ہوں حسین کو اٹھا کر ریڈی کیا آج حسین کی اپوائنمنٹ ہے بسیقلی یہ تھی بائی سمارٹس کو لیکن اس وقت ہم صرف دو منٹ لیٹ پہنچے تھے تو انہوں نے مرے اپوائنمنٹ منڈے پہ شفٹ کر دی تو آج حسین کی سائیکیٹرک اپوائنمنٹ ہے آج ریسائیڈ ہوگا کہ حسین پاکستان جا سکتا ہے کیا سیچویشن ہے حسین کی یہاں پہ ایکٹیویٹیز دیں گے سارا کچھ میں کوشش کروں گی کہ ہسپٹل جانا ہے وہاں کا بھی کلیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور جو جو پھر آگے آج سارا دن ہوگا وہ بلوگ آپ کے ساتھ کریں گے شیئر میں نے اپوائنمنٹ لیٹر نکال لیا ہے تو چلیں جی ابھی سب سے پہلے ہم چلیں گے ہسپٹل میں نے حسین اور کشان نے جانا ہے سب سے پہلے جو جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور جو ہمارا کوکنگ چینل ہے اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی ہے ڈیلی ایک نئی ریسپی بھی آتی ہے تو ہمارے کوکنگ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو چلیں جی دن کا آغاز کرتے ہیں کافی صبح صبح ہو گیا تو آپ سے ملتے ہیں پھر حسین کی اپوائنمنٹ کو کرتے ہیں اور کیا پلان بنے گا پھر پاکستان کا بابی چلیں آپ کو شیئر کریں آہ جس ہے ان کی اپوائنمنٹ ہے اور وہ سینڈر آگی اٹھے ہیں سائیکیٹرک اپوائنمنٹ ہے کاشان اور میں لے کے آئے ہیں اور اب ہی ہسپیٹل آکے دار گیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے در مہاں آہ ایک کہ اس میں کس کے امدر ڈے دے دلو آپ دلو شباش 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 دلو سارے دلو سارے دلو یہاں سے اس کے اندر ایسے واو آپ دلو چلو اٹھا کے یہاں دلو اس کے مطلب آپ دلو نعم اگرد اندر آپ اگرد اندر اندر نعم اندر اندر لیٹر بنوا لیا تھا ہسپٹل سے اور یہ رہا جی حسین کا سکول ابھی حسین کو سکول ڈراب کریں گے حسین کو جی میں نے کر دیا سکول ڈراب کشان چلے گئے ہیں ریسٹورنٹ پہ اور یہاں سے ابھی میں گھر جا رہی ہوں کیونکہ آج کافی دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ہوا چال رہی ہے کافی کیونکہ سمندر میں کشان بتا رہا تھا کل سے کوئی نا کوئی توفان سا آیا ہے ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے تو ابھی گھر بلکل قریب ہے سکول کے یہاں سے جاؤں گی میں اپنے گھر گھر جا کے ابھی ساڑھے نو میں دو تین گھنٹے سوتی ہوں پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے آج بڑی اچھی ماشاءاللہ دھوپ نکلی ہوئی ہے حیام فاطمہ اسلام علیکم آپ کہاں گھئی تھی حیام فاطمہ نے اتنی چلکی کیا اس تیار شہر ہو کے اور ہنی کے ساتھ اس نے ہنی سے کہا ہے مجھے کاروں میں بھٹھا کے باہر لے کے چلو تو ہنی کے گلاسیز خود لگا کے بیٹھیں سارے راستے لگا کے آئی ہے اور یہاں پڑے ہیں جی یہ لوگ شوپنگ کرنے گئے بسکیوٹ کوکیز دودھ ہنی اور حیام لے کے آئے گھر کا سامان حیام فاطمہ ہاتھ ہلا دیں اسلام علیکم تو کٹ دو نہیں ہے بندر جانے کے لئے چلو چلتے ہیں آؤ جو یہاں فاطمہ بڑی مشکل سے کاروں سے اتری ہے آج ہنی کی فرنڈ بنیو یہ شوپنگ بکا رہی ہے اور چیزیں بکھانے پینے کی لے آئی ہے اور یہاں افتاری کی بھی تیاری چال رہی ہے آپ کو افتاری دکھاتے ہیں یہ میں نے ہسین کے ویہنگز ہیں ہمارا افتار منیو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہماری نکس نہیں کھا رہی اس وقت کھڑی ہو کے مجھے کہتا ہے کیا پیاز دار لے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا آج ہمارے منیو میں ہیں افتار میں کھجورے اور پکوڑے بڑے اچھے دار پکوڑے اور یہاں بننے لگے ہیں متروں والے چاول متر میں فریز کر کے لکھے دال کو مطڑکا لگا لیں دال ختم نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ چکن کی ایک چیزیں سوچ رہی ہے اور سیری کے لیے آج ہم نے ساتھ بنا دینا ہے اور اس کے لیے پاکوڑے جیتو پاکستان دیکھنا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے فوراں بار آج کل گھر میں روٹین ہی سیٹ ہو گئی ہے سب لوگ کھجور کھڑتے ہیں پانی پیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے لیے آج ہوتا ہے اور اس کے لیے آج ہوتا ہے جیتو پاکستان جیتو پاکستان میں سب سے زیادہ جیتو پاکستان میں جیتو پاکستان میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں کیا کاریوں ہو بنایا ہے یہ بنایے گی آج اور ہوسین کو پاکستان جانے کی پرمیشن ابھی نہیں ملی ہے کیونکہ آج ہوسین کا سیٹا آپ کو دکھایا تھا تو ہوسین کا سیٹا ہے دوبارہ شفٹ ہو چکا ہے سوہ گیارہ بجے اس سیٹے پر رسائید ہوگا کہ ہوسین پاکستان آپ جا سکتا ہے کیونکہ تھوڑے سے ان کے اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں آج بوٹ رہے کی میں نے بھی کہا شاہ نے بھی کس نے جانا ہے میرے ساتھ لیکن انہوں نے کہا ہے تین مئی کا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہوسین ماشاءاللہ یہاں ہوسین کو بلکل ایزی کنسیڈر کر رہا ہوں تھوڑی بہت اکٹیوٹیز ہوں گی لیکن مجھے ہے کہ اب یہ جلدی جلدی بولیں تو بارل جی ہوسین کو پاکستان جانے کی اجازت فیلحال نہیں ملی تین مئی کے بعد ڈیسائید ہوگا میں نے سوچا آپ کو یہ بھی دکھا دوں چلیں جے اب یہ افتاری کی تیاری شروع کریں تم نے اپنا میڈیکل کارڈ اسمبھال لو ربنا سیتا مدرازو میں نے میرے رکھا ہے اب بو کی تو تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی ان کا بھی لیا ہے سیتا اپوائنمنٹ لیا ہے اپنے میں نے کہا جب اپنی شروع میں آئی تھی تو میرا رہیت بھی طب بہت زیادہ چلیں پھر نیا مسائل بھی تھی اب لیکن الحمدللہ میں چلیں بھی ٹھیک صحیح چل جو لائے چلاتی ہوں کامشاں بھی کافی ہوتے ہیں میرے پیرو میرے گبھنوں میں دردیں میں آج ہی نے کہتا ہے میرا رہنے بھی 8-9kg ماشاءاللہ مزید ہوتا رہے جا چلو جی بارل ہیام فاطمہ اسے کھانا یہیے کہ ملتے ہیں ہیام فاطمہ جی جی شرپنگ کر رہی ہے ہیام فاطمہ جی اپنے لئے چپس لے کے آئیے ہیں ہمارا دودھ یہ دھائی بھلوں کے لئے دھائی اور یہ والی کوکس یہ ہیام اور حسین بہت شوق سے کھاتے ہیں ابھی دودھ اور دھائی اپنا سنبھالتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں سب سے پہلے ہوسین کے افتاری ریڈی ہو گئی ہے نگٹس فرائی کی گئی ہے اور فرائیز رکھیا پھر اپنی دکھاتی ہے یہاں جی آلو کی بھجیا ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں ہمارے مٹروں والے چاول باکتی تیاری چاری کون آرفہ صدیقی غلط بات کیا اس نے کہا کال انٹرویو آرفہ صدیقی کہا اس نے کہا بچہ ہم نے پیدا نہیں کرنا ہم اپنی زندگی کا سکون برواد نہیں کرنا بہت غلط لفظ ایسے انتہائی غلط بات ہے کہنا آج ہم بنانے لگے ہیں زنگر چکن میں نے کوٹنگ کر رکھ لیا اب اس میں فرائیز بنائی اسی اوائل میں فرائی کر لوں میری تین سال فیلنگ ہے بیک گراؤنڈ میں دانتوں کے فیلنگ چال رہی ہے چلیں جی میں یہ فرائی کرتی ہوں ماما کی داڑ کی ہوئی لیکن یہاں چاہتا ہوں ہم پورا دنہیں ماشاء اللہ یہاں افتاری کی تیاری ہو گئی یہاں بھی خجوریں یہ میں نے زنگر چکن فرائی کیا بچوں کے لئے اپنے پیس وغیرہ ساتھ بھلے بنائی ہیں اور یہاں پر دو پیس رہ گئے میں وہ پرائی کرنے لگیں اور کومل بھی بنایا جی پکوڑے ہمارے رائس دال اور علو کی بجیا سیری کی تیاری بنایا جی پراتھے اور مٹروں والے چاوال دال ہم نے دینر کے لئے لیکن آپ کو افتاری دکھاتے ہیں ہمارا رہ گیا تھا پکوڑے فرائی ہونا آج لچھے دار پکوڑے بان رہے ہیں یہ بہتر پڑا پکوڑے فرائی کرتے ہیں یہاں پکوڑے فرائی کرتے ہیں یہاں افتاری لگانا شروع کھجوریں آگئی بھلے آگئی چکن آگیا پکوڑے فرائی پکوڑے فرائی پکوڑے فرائی پکوڑے فرائی پکوڑے فرائی آپ سے ملیں گے آج ہم اپنا میٹ ٹائم اور انجوائے آپ سے ملیں گے انشاءاللہ بہت اچھی سی ویڈیو دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ سکی لاغ پکوڑے فرائی